خوہ سلام حلوثوں میری درسہ آئی اٹھائی اور پاہک آرمی کو سلام پاہک آرمی جنہ بات آئی ایس آئی جنہ بات آئی لیو پاہک آرمی اینڈ آئی ایس آئی ہے ایک بہن مٹ پاہک آرمی انشاءاللہ پاہک آرمی اکلاہ حضر جلگلی ہاں ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں سو نمبر نمبر نوبر نمبر نمبر پاہک آرستان کے ساتھ ہیں اگر آپ کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترکی کی ترکی ہمیشہ ترکی کے حضر میں ہمیشہ بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ گھرا ہے ہر محاض پر ترکی ایسا اخترین ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اس سے بندھلتا ہے ہمار محاض پر پاکستان کی حفاظت کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان کی ملک کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان میں آرمی پیجنگ کیلئے بھی تیار ہے پاکستان کو وصلہ بھی دے سکتا ہے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سانہ بسانہ انڈیا کے ساتھ لے گا کشمیری کے ازادی کے لیے ترکی نے ہی جید و جہد کا رکھی ہے ترکی کے صدر طیب وردگا نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کوئی حملہ کیا یا کوئی اور باقی دونوں ہی مل کر انڈیا پر حملہ کر دیں گے ترکی ایک وحد ملک ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہ گیا اب بات کرتے ہیں پاکچین دوستی کی کہ چین پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کا چین ایرن برادر ہے اور ہمیشہ ہی چین نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کے ساتھ دیا ہے چین نے دو ٹوک الفات میں کہہ دیا انڈیا کو کہ بندہ بن کے رہو ونہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور کہ سمیر میں ایک سوالی خرم کرو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایران کی ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کا ہمسایہ بھی ہے ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا پاکستان کے مدد کرے گا انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کرو اور تصمیر کو اضار کرو جو کو جو تصمیر نہ کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کھڑا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے گھنٹریز کی جیسے سعود عرب حیوز پاکستان کے ساتھ ہے اور رہے گا ہمیشہ سادر ٹرامپ کی بات کریں تو سادر ٹرامپ کا موقع بھی ابھی وہی کا وہی ہے وہ کبھی انڈیا کا ساتھ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا اور سامرہ بھی دباؤ دے یہ بھی دباؤ دے رکھا ہے کہ وہ کجمیر کو ازاد کرے ایک سو چوال ایک ستم کرے اور عالمی قوانین کی خلواہ فمبردی نہ کرے اور کجمیر میں اپنا کرفیو ہچائے لیکن موڈی ہے کہ ہر ٹرمی میں بیٹھا ہے موڈی بہت ہی کفلو غارت کروا رہا ہے کجمیر میں موڈی کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط ہے وہ ہو مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنا بند کرے کیونکہ بہت ہی سرسر جنو ہے اور سبتی ہے موڈی ایک عالمی دیشت گرد ہے تمام ملکوں اور عالمی دنیا اور اقوام متحدہ کو مل کر موڈی کے خلاف ایکسن لینا چاہیے اور موڈی کو بتانا چاہیے کہ کشمیر کو ازاد کرو مکروزہ کشمیر کو ازاد کرو لگتاہ کو ازاد کرو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات